اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پھر ہم لوگوں کو مل بیٹھنے کا موقع عطا کیا جتنا بھی اس ذات کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کس کس نعمت کا شکر ادا کریں وہ کم ہے اپنے اردگرد دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں اپنے ماں باپ کو دیکھیں اپنا رہن سیند دیکھیں اپنا پہننا دیکھیں بچھونا دیکھیں بچے دیکھیں اور جو جو اللہ پاک نے ہمیں آسائشوں سے نوازا ہے اگر وہ ہم دیکھتے رہے تو ہم اس کا شکر بالکل ادا نہیں کر سکتے اس کی کسی ایک بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے مگر اس کا بندہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اس کے آگے سجدہ ریز رہنا چاہیے اس کے احکامات پر حمل کرتے رہنا چاہیے یہی اس دنیا اور دوسری دنیا آخرت کی دنیا میں ہمیں ہماری بخشش کا سبب اور ہمارے لئے آسانیوں کا سبب بنے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو جس طرح علم ہے کہ ہم لوگ تقریباً ہر ماں اس طرح کٹھے ہوتے ہیں اللہ پاک اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق ادا فرماتے ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں خبول و منظور فرمائے اور بروزر قیامت بھی لوائے حمد کے سائے تلے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کرنے کی توفیق اور حمد ادا فرمائے آج کی اس محفل کا باقاعدہ غاز تلاوت کلام وجید فرقان حمید سے کرتے ہیں میں چند آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا محبت کے ساتھ اور زندہ کانوں کے ساتھ سمات فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان محبت کے ساتھ 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 سوال کالفاخھار و خلق الجان ممارج من نار فبئی آلائی ربکم آتو کذبان رب المشرقین ورب المغربین فبئی آلائی ربکم آتو کذبان مرج البحرین يلتقيان بیناهما فرزخ لا يبغیان مرج البحرین فبئی آلائی ربکم آتو کذبان مرج البحرین يلتقيان بیناهما برزخ لا يبغیان فبئی آلائی ربکم آتو کذبان مرج البحرین 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 خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اس نبی آخر اس دمعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ماجد پر دعوت دینے کی ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے محترم بھائی جناب محمد اقبال صاحب سے تو ہمارے پر تشریف لائیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں آپ لوگ محبت سے ذرا درودِ بار پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم جے ہو جائیوی ہاں میں ہاں سرکار دی جے ہو جائیوی ہاں میں ہاں سرکار دی کیوں پھرا میں منگتے آتوں منگ دی کیوں پھرا میں منگتے آتوں منگ دی میں تے منگتی ہاں ادا دے یار دی میں تے منگتی ہاں ادا دے یار دی منگتیاں وچر ہے کھڑا جبریل منگتیاں وچر ہے کھڑا جبریل شانوے کو سون دے در پار دی شانوے کو سون دے در پار دی لیرہ بیرہ ہو گیا یا رسول اللہ لیرہ بیرہ ہو گیا کھڑا جبریل جد کی تینوکری سرکار دی جد کی تینوکری سرکار دی کوئی سڑ کے خوش نہیں ہوں دانا ہوئے کوئی سڑ کے خوش نہیں ہوں دانا ہوئے گل کرنی ہے اسان سرکار دی جنہ تیرے دردیں ٹکڑے کھا لے یا رسول اللہ جنہ تیرے دردیں ٹکڑے کھا لے گل کر دینے ارشوں پار دی گل کر دینے ارشوں پار دی جو ملی عزت نے آدھی جاگ جتے مہربانی ہے سب سرکار دی 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 مم وجھک المنیر لقد نوور الکمر لا یمکن السناؤ کما کانا بادس خدا بزرگ توی عصہ مختصر اور مختصر سی میری کہانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہیں ان کی مہربانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہیں ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے آج ہم یہاں اس ماہ رمضان کی برکات سے فیضیات ہونے کے لیے ایک مرتبہ پھر کٹھے ہوئے ہیں اور جس طرح کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں برادران اور ہماری سسٹرز ماشاءاللہ آہستہ آہستہ تشریف لا رہے ہیں امید ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ہم سرکار کی سناخانے بھی پیش کرتے رہیں گے اپنے اپنے جو جذبات ہیں اپنے احساسات اور اپنی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش کرتے رہیں گے میں عبدالخواست گزار ہوں اپنے انتہائی محترم جنات محمد مقصود صاحب سے تو مائی پر تشریف لائے اور گلاہ عقیدت بحضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں اپنے مخصوص انداز میں آپ لوگ درد بار پیش کیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پیشہ تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو قدرت کو یہی منظور تھا کہ سایا نہ بنے قدرت کو یہی منظور تھا کہ سایا نہ بنے ایسے یاد تیری گوشہ تنہائی ہو آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زبائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب جو عجب منا رائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو دو تین بند پنجابی کے پیش کر کے اجازت چاہوں جتھے جتھے لیا کملی والد آنا جگ اکھیاں تے مینوں بٹھاندہ ریا آزم چشتی صاحب مرہوم کے یہ چند دوڑے شریف بیش کر کے اجازت چاہوں گا اپنے ایمان کو تعدا کیجئے باد خدا دے سب تم افضل جدا کلمہ پڑے خدای پڑے درود خدا جسی اتے جدا جبرائیل فدائی جتھے کوئی رسول نہ پہنچے او دی او تو دیکھ رسائی آزم اسا بہشت کی کرنا جے او دے دردی مڑے گدائی تے یا رب تے کھو بھور نہ منگا تے منو یار تے دیس پچا دے جتھے جارو دیڑ فرشتے او سوڑا شہر وکھا دے جنا گلیاں وچ پریا سوڑا اونا گلیاں دی خاک بنا دے آزم تے جے کرم کماوے اے نو یار دی دید کرا دے آخری تقیدے کی بات بھی ہے نئی لبد یہ جڑس بزاروں تے نہ ہر ایک دے ہتھ آوے نائے ڈی سیڑ سبلی جڑا چاوے خرید لیاوے راتا جاگے نفل بزارے پاوے لکھ کوئی برد کماوے آزم شک خزانہ ازلی او دا کرم ہوئے تدباوے مرشا اللہ مرشا اللہ مرشا اللہ سبحان اللہ محمد مقصود بھائی ابن انتہائی خوبصورت انداز محمد حقید پیش فرما رہے تھے اللہ پاک بھی کل پڑھنا اور ہم سب کا یہاں سننا اور بیٹھنا اپنی بارگاہ میں طول مضور فرمائے بدل رحمتا دے چھائے ہوئے نے بدل رحمتا دے چھائے ہوئے نے اینج پے آ لگدائے تھے آقا آئے ہوئے نے اینج پے آ لگدائے تھے آقا آئے ہوئے نے اینج پے آ لگدائے تھے آقا آئے ہوئے نے او دا رتبہ نہ کوئی تولے او دا رتبہ نہ کوئی تولے کیڑا او دی ریس کرے جے دے مو بچوں رب بولے کیڑا او دی ریس کرے جے دے مو بچوں رب بولے تے کوئی پانی گر جاں دا 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 جدر سونا مو کردہ کعبہ او دی ریس کرے جاں دا جدر سونا مو کردہ کعبہ او دی ریس کرے جاں دا کعبہ او دی ریس کرے جاں دا تے پتا اپنو ہالا دا پتا اپنو ہالا دا پتا اپنو ہالا دا مندیان گل لونہ اے ہو کم لج پالا دا مندیان گل لونہ اے ہو کم لج پالا دا اے ہو کم لج پالا دا چکتے رنگ دا بڑا موسی چکتے رنگ دا بڑا موسی چکتے رنگ دا بڑا موسی آقا جندیان بھی آپ دے ہاں مویا مٹی بھی غلام ہو سی جندیان بھی آپ دے ہاں مویا مٹی بھی غلام ہو سی مویا مٹی بھی غلام ہو سی اللہ پاک خرماتے گئے میرے محبوب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو میں یہ چاند سورج آسمان زمین پہاڑ دریا کچھ بھی نہ بناتا تو شائر اس کو ایک شیر میں بند کرتا ہے کہ رب عشق کما بیٹھا ہے رب عشق کما کما بیٹھا رب عشق کما اگر اگر رب عشق کما بیٹھا اگر عشق کما اگر بیٹھا ایک جند دے صدقے اے دنیا بنا بیٹھا ایک جند دے صدقے اے دنیا بنا بیٹھا اے دنیا بنا بیٹھا تے موڑے تے لوئیے جی دے لڑے اسی لگیاں او دے برگا نہ کوئیے آقا لڑے اسی لگیاں آقا برگا نہ کوئیے کوئی مثل نہ جانی دی رب بھی قسم کھاوے ہو دی پاک جوانی دی تے کوئی مثل نہ دھو لڑ دی چپ کر مہر علیہ تھے جانی یوں وہ لڑ دی چپ کر مہر علیہ تھے جانی یوں وہ لڑ دی یہ تھے جانی یوں وہ لڑ دی یہ تھے جانی یوں وہ لڑ دی میں ترخانت گزار ہوں جختائی صاحب سے جمعائی پر تشریف لائیں اور اپنی حاضری بحضور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں آپ سب لوگ دروں سے پاک پیش کیجئے سللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صل اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ایک اردو ربائی اور اس کے بعد سینفر ملوک سے نادیا کلام پیشن کروں راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی عرصہ ہوا تیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے عرصہ ہوا تیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوش بھو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوش بھو ہے پسینے کی کی کچھ نات تو ساڈیا کھا خلقت دے سردارا لکھ سلات سلام تیرے تھے لکھ درود ہزارا لکھ سلات سلام تیرے تھے لکھ درود ہزارا نبیان دا سردار ہوئے گا آخر وچ زمانے آخر وچ زمانے نام محمد عربی جمسی عبداللہ دے خانے نام محمد عربی جمسی عبداللہ دے خانے اوہ نور محمد روشن آہا نور محمد روشن آہا آدم جدونا ہویا آدم جدونا ہویا عبداللہ دے خانے اوہی ملک لویا عبداللہ دے خانے اوہی ملک لویا عبداللہ دے خانے عبداللہ دے خانے کل نبی مہتاج انا دے نفرہ وانگ غلامہ اوہ کل نبی مہتاج انا دے نفرہ وانگ غلامہ اوہ زیرہ زبرہ شردہ مردہ اوہ زیرہ زبرہ شردہ مردہ شان نبی دیویچ آیا اوہ شان نبی دیویچ آیا تے خبرانوں خبر نہ کوئی تے خاصا رمزہ پایا اوہ پے خبرانوں خبر نہ کوئی تے خاصا رمزہ پایا اوہ سبو نورے اوہ سے دے نوروں اوہ سبو نورے اوہ سے دے نوروں اس دا نورے حضوروں اس نو تخت ارشدہ ملیا موسا نو کوتوروں موسا نو کوتوروں اوہ پاک محمد اوہ پاک محمد اوہ جس نے کعبہ تک نہ ہو گے اوہ تک لے صورت ماد اوہ یار یاراں دے کم کریں دے اوہ یار یاراں دے کم کریں دے اوہ پاک محمد اوہ پاک محمد اوہ پاک محمد اوہ پاک محمد محمد شکریہ موسیقی 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 amen شکریہ موسیقی 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 مجھے معلوم ہے روزہ ہے کچھ تھوڑی تمدوری ہوتی ہے ہلنے میں بھی ذریعہ دفت ہوتی ہے لیکن براہ مہربانی آپ کو روحانی غذا دی جا رہی ہے اس کی بیس پر دعا دیتا ہوں جو جتنی جلدی میرے قریب آئے اللہ اور اس کا مدینہ تیبہ کا فاصلہ ہو تو نہیں جلدی کم فرما دے درہا اور آگے تشریف لے ہیں اور تھوڑا آگے آگے ہوتے ہیں کون چاہتا ہے اس کا اور مدینہ تیبہ کا فاصلہ کم ہو جائے کون کو جاتا ہے ذرا بتائیں ماشاءاللہ سب ہی جاتے ہیں تو سب ہی ذرا حمد کریں سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ باق آپ سب کو اپنے گھر کی اور نبی پاک کے در کی بار بار اور باعدب حاضری نصیر فرمائے مقصود صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ بلحائی قیدت پیش فرمائے حسان بھائی کی فرمائش ہے ہنجابی کے چند اشار اقلاعات کے پیش شروع انشاءاللہ مکہتو لا مکہتے حکومت مصطفیٰ مصطفیٰ جتھو مجرم بری ہوں دے اوہ عدالت مصطفیٰ دیئے جتھو مجرم بری ہوں دے کوئی جے گالیاں دے جواب چھ مسکرا دینا جتھو مجرم جے رب آکھیں تکی منگاں جواب چھو ان دسے آئے زیارت مصطفیٰ دیئے جواب چھو ان دسے آئے عدالت مصطفیٰ جانتی جے جانائیں جنت نوں کم لیا جے جانائیں جنت نوں جنت مصطفیٰ دیئے جے میں اپنے آمال نوبے کھا تے ناصر کھوڑ کچھ بھی نہیں فقط امید بخشش دی محبت مصطفیٰ دیئے فقط امید بخشش دی محبت مصطفیٰ مصطفیٰ دیئے مکان تولا مکان تی کر چمتائی صاحب کے فغام کو تھوڑا آگے لے کی چلتا ہوں صرف دو تین اشار میاں مصطف پیش کر کے جاتے چاہتا ہوں مصطفیٰ 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 دا عشق تیرے دا وی رنگ محمد تے چڑیا پھر نام لے دا صفہ کی طرف سے میسیج صدا بہار دئی اس باگے تے قدی خزانہ آوے او چڑ فیض ہزاران تائیں ہر پکا پڑکاوے رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید مریدہ کرتے میوے پڑیا تے رحمت دا دریا الہی ہر دم وقت دا تیرا جے اک کترہ بخشیں مینو تے کامو بڑھ جاندہ میرا جے اک کترہ بخشیں مینو دس کی کٹ جاندہ تیرا قلعہ عقیدت و حضور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لئے محضر خاص گزاروں جناب یاسر احمد صاحب سے رومائی پر تشریف لائیں و ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں آپ ذرا اپنی موجود کی کا اظہار کریں اور درود شریف پڑے ذرا زور سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے کل بھی تھا اور آج بھی ہے میں نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جاؤں اور کسی سے کیوں ماغو اور کسی جانب کیوں جاؤں اور کسی سے کیوں ماغو کل بھی تھا اور آج بھی ہے کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دون جہاں میں آپ کا چلچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے دون جہاں میں آپ کا چلچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بطلا دو دین دشمن دین کو غیرت مسلم زندہ ہے بطلا دو دشمن دین کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے جن آنکھوں نے تیبہ دیکھا وہ آنکھیں بے تاب ہیں پھل جن آنکھوں نے تیبہ دیکھا وہ آنکھیں بے تاب ہیں پھل ان آنکھوں میں ایک تقاضہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے سبحان اللہ کتنے خوبصورت بات فرما رہے تھے یاسر بھائی کہ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی سے کیوں مانگیں اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی سے کیوں مانگیں اپنا تو سب کچھ گمبدِ خضرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور بتلا دو گستاخِ نبی کو بتلا دو گستاخِ نبی کو کہ غیرتِ مسلم زندہ ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اس جذبے کی جو ایک سمری پیش کرنے کے لیے اندر خاص گزار ہوں اپنے انتہائی محترم اور مشفق بھائی جناب محترم راسیب غفار صاحب سے کہ وہ مائی پر تشریف لائیں اور اپنے احساسات کا اپنے جذبات کا اپنی سوچ کا اور اپنے خیال کا اظہار ہمارے سامنے پیش فرمائیں آپ لوگ محبت سے استقبال کیجئے اور دروت شریف کا ورد جو اپنی زبانوں پر رکھیے دروت شریف پڑھتے رہی ہے تاکہ ہم یہاں آئے ہیں تو ہم کچھ ساتھ لے کر جائیں تو میرے دوستوں سے گزاری چاہ کر جہاں جو ہماری لیفٹ سائٹ پر جگہ خالی ہے تھوڑا تھوڑا اس کو فیل کرتے جائیں کیونکہ بھی اور احباب تشریف لا رہے ہیں میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کو بار بار ذہمت دے رہا ہوں تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے دشریف لے ہیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی ہو برائے مہربانی اسی طرح میری بہنوں سے بھی درخواست ہے جو پیچھے بیٹھی ہیں وہ آگے دشریف لے ہیں کیونکہ جب ہم اللہ اور اس کے نبی کا ذکر کرتے ہیں اور بیچ میں گیپ چھوڑ دیتے ہیں وہ شیطان کوشش کرتا ہے اس گیپ کو غلط طریقے سے مکمل کرنے کی تو آپ برائے مہربانی شیطانی قوتوں کے لیے کوئی گیپ نہ چھوڑیں آپ قریب دشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی ہو محبت سے اپنے جاگنے کا ثبوت دیجئے نعرہ تکبیر جاگ تو رہیں گے مگر زندہ کانوں کے ساتھ زندہ دلوں کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ محمد رسالت اجرہ رسالت اجرہ رسالت رسم اللہ والشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجرہ رسالت اللہ کریم اس نے ہمارے لگا ہے اللہ کریم اس نے رسول اللہ اللہ علیہ وسلم ہمارے لگا ہے اور علیہ وسلم امارے ڈیاء ہمارے شہر وڈیو دولاروں میں مجھے ہمارے قرہ جوالا ہوں session میں سے ہے تھے سوالہ آپ کو چاہئے ہوگا ہے جوالے اچھی طریقہ کو مشکل کرتا ہے جوالا ہوں نے就迎ے کے دخل کرتے ہیں اچھے کمید وجہ سے پیدا ہے جوالا ہمارے رسول وعلیٰلہ اللہ علیہ وسلم مجھے شکر دربوں ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور ہوتے ہے معصر دیکھئے ہوتا ہے ما ہوتے ہیں اگر ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے میں رسول اللہ کی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ وآلہ وسلم they were given the special gift of speaking to Allah directly and we have a hadith like I said well rehearsed well known just summary here that I'm providing حضرت موسیٰ علیہ السلام asks اللہ سبحانہ وتعالی is there anybody else apart from me that has that opportunity of talking to you or اللہ کریم directly اللہ کریم very clearly stated at that stage again we weren't even thought of if you look at it in this world that there will come the Ummat of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم that Ummat in the special month of Ramadan and in that month of Ramadan they will be summarized again will be fasting and fasting meaning that they will have dried lips parched tongues dried lungs liver their eyes will be sunken to say a few words and it is those people the Ummat of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم who who I will be speaking to directly in this special month of Ramadan and not only in the month of Ramadan but any time of the Ummat of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم whilst they are fasting the reason behind me stating this and making us aware that we are well aware that Hazrat Musa alayhi salam Hazrat Moses alayhi salam had 70,000 veils between Allah Kareem and Hazrat Musa alayhi salam but Allah Kareem directly stated that's the Hadith that we know that we share between ourselves that there will be not one veil that will be between the Ummat of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم whilst they are fasting whilst they are believing in me and whilst they're being guided in that fast when there is on many occasions and different methods we receive the reward of 10 so you can imagine if each and every one of us is conveying salutations upon Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم imagine what we are being conveyed upon and the blessings that we are being showered upon by Allah Kareem himself the other thing to note my dear brothers and sisters is that in Ramadan special effort to be united to be together to share time with one another to share time with family with children we make a concerted effort my dear brothers and sisters just an example today many tarikats are gathered here so that we are in a position to convey and be and show love to one another to convey our messages across to pray to give salam to one another to show a peace upon one another just simple examples my dear brothers and sisters of the special blessings of ramadan and all it's really asking us to do this special month is carry it over month day upon day month upon month so that it becomes these actions become our second nature or put it another way our first nature the way we live the way we continue to live the way we continue to treat one another when one considers day upon day when we are fasting we make a concerted effort not to back bite we make a concerted effort not to swear we make a concerted effort to pray we make a concerted effort to sense alarms we make a concerted effort to invite our neighbors into our homes we make a concerted effort to share our food to share our time to share our thoughts my dear brothers and sisters it is really a reflection of what inshallah we should continue to do a year day upon day month upon month year upon year i think my time is i can continue talking my dear brothers and sisters but i could see that i've been looked upon that i should get off the microphone now but all i'm going to say lastly my dear brothers and sisters there is the media and just to give you a very brief indication that in our silsula in the shrine of and have formed groups and i'm no doubt all the other three cuts silsula have formed groups and what we tend to do use the media to send information out to one another to remind ourselves because each and every one of us like we've heard earlier on through eloquence through the Nath Khans how we should be developing the love of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam how we should be conveying our love for Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and all I can just request and ask you is please continue to share that information either through text messages either through Facebook either through whatsapp it will benefit all of us and it can only take us in the direction that we are geared towards the one and only direction the direction of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and the direction that is provided to us which we say in Surah al-Fatiha at all times the direction that has been set out for us by Allah kareem that leads us to follow the teachings of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam asalatu 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 alayki ya sayyid ya rasul allah asalatu 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 alayki ya sayyid ya reed allah lastly I just want to convey again many many mubarak to all of you for this Ramadan and convey my mubarak to all of you for the upcoming iftari in due course asalam alaykum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi mashallah mashallah محترم barrisster raasib guffar sahab اپنے خیالات کا نئے خیالات کا اعزاد فرما رہے تھے اللہ پاک ان کے علم میں عمل میں مزید برکتی انطاع فرمائے میں ایک ملتبہ پھر درخواست کروں کہ بھراد قرادران آگیا کے دشریف لے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس بہت ٹائم باقی ہے اور بھی کچھ آباب اور دوست راستے میں کچھ پہنچ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرف ہماری جگہ خالی پڑی ہے تھوڑا تھوڑا غریدر ہو جائیں گے جب لوگ گزرتے ہیں تو وہاں بیٹھے لوگوں کو بھی درخت ہوتی ہے محسوس ہوتی ہے بہت شکریہ اللہ پاک آپ کی صحت اور آپ کی جبانیوں کو ہمیشہ قائم دائم بہت شکریہ راگ گیا شریف لے ہیں جزاک اللہ خیر اس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے سلسلے کا جو ہمارے منتلی گیدنگ ہوتی ہے اس کا جو پیٹشن ہے اس کے حساب سے ہم چلتے ہیں تو اب باری آئی ہے سنا خان اکیلا نہیں پڑتا وہ کیونکہ نات پڑھنا نات خانوں کی سنت ہے حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے اور نات سننا نبی پاک کی خود کی سنت ہے سنا خان نات پڑھ رہے ہیں حضرت حسان بن ثابت حضرت بن زبیر اور صحابہ اکرام کی سنت ادا کر رہے ہیں اور میں چاہوں کہ آپ لوگ صحابہ اکرام کی سنت بھی ادا اس کے ساتھ ہم سبحان اللہ کا مختصر ایک ذکر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کلام پڑھتے ہیں جو لوگ ہر ماہ تشریف لاتے ہیں ان کو اس کا علم ہے بتانے کے ضرور نہیں ہے سبحان اللہ علماء اکرام فرماتے ہیں جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگ جاتا ہے سبحان اللہ رمضان میں ایک نیکی کریں تو کیلکولیٹر اللہ نے رکھا ہے اس کو ستر کا سواب ملتا ہے بیسے سبحان اللہ کہنے میں کتنے درخت لگتے ہیں ایک رمضان شریف میں سبحان اللہ ایک مرتبہ کہیں گے ملٹیپلیکیشن ہوگی تو کتنے درخت ہو جائیں گے ستر ایک مرتبہ کہہ دی یہ سبحان اللہ اور اس ایک درخت کی جو چھاؤں ہوتی ہے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے ہوتی ہے اس ایک درخت کی چھاؤں اتنی ہے کہ طاقتور ترین قسم کا گھوڑا اپنی درخت لگوانے کا سلسلہ اور بندہ بشر غلطی ہو جاتی ہے ہماری دنیا میں پروپٹی ہو تو سینہ چوڑا کر پھرتے ہوں میرے پانچ مکان نہیں میرا پلاز ہے میری دکان نہیں میرے آفیس نہیں ہے نا ایسے ہی جس کی پروپٹی جنت میں ہوگی تو بروز قیامت اس کا کیا حال میں بیٹھ درخت لگوائی تھے ہماری پروپٹی کو جنت میں ہے تو مل درخت لگوائیں گے اب جس نے درخت لگوانے جس نے زودہ بڑے تناور درخت لگوانے ہے اس کا بھی آج پتا چل جائے گا گلے ہمارے بھی خوشک ہیں ہم بھی انسان ہیں روزہ رکھا ہوا ہے زندگی ہیں یہی ہمارے یہاں بیٹھنے کا حاصل ہیں میں چاہوں گا آپ لوگ مجھ سے بلند میرے ساتھ مل کے پڑھیں تاکہ ہمارے جنت میں درخت بھی لگیں اور سید بادشاہ بیرمی علی شاہ صاحب کے دو دن اشار بھی ہم ساتھ پڑھ لیں محبت سے پڑھ بعد ساتھ 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 ساتantes اللہ ساتھ لین ساتھ ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ مخچند بدر شاشانی متھے چمک دلات نورانی کالی ظلفت اکمستانی جی کالی ظلفت اکمستانی مخمور اکھی ہنمد بریان سبحان اللہ سبحان اللہ ایس سورتنوں میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا ایس سورتنوں میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماما اجملہ کاما احسنہ کاما اکملہ کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا گستاخ اکین کتھے جانیاں سبحان اللہ آخر میں محبت سے مل کے گونج پیدا کر دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے ایک طرف تلوائیے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آج کی جو دششت کی ہے جو اختتام کی طرف ہم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں کیونکہ افتاری کا اور لنگر کا اختمام بھی کیا گیا ہے پھر نمازِ مغرب بھی ہم با جماعت ادا کی جائے گی اس کے انتظام کے لئے ہم کچھ منٹس پہلے جو ہے اپنی دششت کا اختتام کریں گے تو اپنی اختتامی تقریب کی طرف رواں دواں ہیں مختصر سا ذکر کریں گے اس کے بعد صلات السلام ہوگا اور دعا ہوگی محبت سے محبت سے اللہ اللہ لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ 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 نبی پاک کے ایک اسم شریف کا اسم کریم کا ذکر کریں گے محبت سے ملکے پر یہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم ملکہ سیدنا کریم صلی اللہ سیدنا کریم سیدنا کریم سیدنا کریم مصطفی 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 تاجدار حرم اے شہن شاہدی تاجدار حرم اے شہن شاہدی آپے ہر تم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم آپے سلطان دی ہو نگاہ کرم آپے سلطان دی آپے ہر دم کروڑوں درود دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں کاش تیبہ میں اے میرے ماہ مبین کاش تیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین آپے ہر دم کروڑوں درود و سلام آم ہو نگاہ کرم آپے سلطان دی آپے ہر دم کروڑوں درود و سلام کوئی حسنِ عمل پاس میرے نہیں کوئی حسنِ عمل پاس میرے نہیں فسنا جاؤں قیامت میں مولا کہیں کوئی حسنِ عمل پاس میرے نہیں کوئی حسنِ عمل پاس میرے نہیں فسنا جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیعِ امم لاج رکھنا میری اے شفیعِ امم لاج رکھنا میری اے شفیعِ امم لاج رکھنا میری آپے ہر دم کروڑوں درود و سلام آقا اب تو مدینِ بُلالی جیے آقا اب تو مدینِ بُلالی جیے یا یہ سینہ مدینہ بُلالی جیے آقا ہم کو مدینہ بلالی جیئے یا یہ سینا مدینہ بلالی جیئے یا یہ سینا مدینہ بلالی جیئے آقا پھر سے مدینہ بلالی جیئے یا یہ سینا مدینہ بلالی جیئے یا یہ سینا مدینہ بلالی جیئے از پر غوثیہ زم امام مبین از پر غوثیہ زم امام مبین آپے ہر دم کروڑوں درودو سلام ہو ہو نگاہِ کرم آپے سلطان دیں ہو نگاہِ کرم آپے سلطان دیں آپے ہر دم کروڑوں درودو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خو سلام شمر بز میں ہیدہ یت پیلا خو سلام شمر بز میں ہیدہ یت پیلا مجی سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل افروز ساعت پیلا خو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خو سلام شمر بز میں ہیدہ یت پیلا خو سلام شمر بز میں ہیدہ یت پیلا خو سلام عاسیو تاملو دامنِ مصطفیٰ مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پیلا خو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خو سلام شمر بز میں ہیدہ یت پیلا خو سلام شمر بز میں ہیدہ یت پیلا امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پیلا خو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا خو سلام نام شمر بز میں ہیدہ ایت پیلا خو سلام خو سلام شمر بز میں ہیدہ ایت پیلا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے دے جے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفی جانے رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام اے خدا موسیقی 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 ہے کھڑے سارے غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام سبحان رب کا رب العزت یمعی اسیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین تمام احباب شریف رکھیے تمام احباب دعا کے لئے شریف رکھیے موسیقی 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 اللہ سمد لم یلد ولم یلد ولم یکل اللہ کفاند بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا شاپینا مرازف سمردانا یادا فی البلیاتی تفی بلیاتنا یا قاضی الخاجان یا خلل المشکلات انتشا فی انتکا فی انتمافی بی مئمات الامور ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و بالآخرت حسنتا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الخشل وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب اليوم المیزان ربی جعنی مقیمت صلاة ومنذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولي والدی ولي المؤمنین يوم یکوم الحصاب اللہ مرزقنا بزیارت مدینہ المنورہ اللہ مرزقنا بزیارت مکہ المشریفہ اللہ مرزقنا بزیارت خرمین شریفہ اللہ مرزقنا بزیارت روزت رسول اللہ اللہ مرزقنا بزیارت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ انزر حالنا یا حبیب اللہ اسمہ کالنا اننی فی بحر غم مغرق خزیدی ساہل لنا اشکالنا یا اللہ پاک جو بھی کلام پاک پڑا گئے یا اللہ پاک جو بھی تیرے ذکر اذکار کیا گیا یا اللہ پاک جو بھی تیرے محبوب کی صنافانی کی گئے یا اللہ جو بھی تعام پیش کیا گیا اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منذور فرما اس کا سواب آقا ایدو جہان نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیتاً توفتاً محبتاً عقیتاً پیش کرتے ہیں قبول و منذور فرما حضور کے اباؤد زور کے زادہ زادی زور کے نانا نانی زور کے زوج محتراء زور کے اہلِ بیتِ طہار تابین تبا تابین امہ اکرام اولیاء اکرام متعدین ازام اولیاء شہداء صالحین انبیاء مرسلین اور آدم علیہ السلام سے لے کے آر تک جتنے کلمہ گو مسلمان چھوٹے بڑے بزرگ مرد عورتیں بچے بورے اس دنیا جہاں پانی سے رخصت رمات چکے یا اللہ پاک سب کی رواہوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منذور فرما سب کے دراجات میں بلندی تابرما خصوصاً بالخصوص حاضرین محفل کے جتنے بھی چھوٹے بڑے بزرگ مرد عورتیں بچے بورے دوست احباب محلے دار اشتہ دار اس دنیا جہاں پانی سے رخصت رمات چکے یا اللہ پاک سب کی رواہوں کو پیش کرتے ہیں قبول و منذور فرما سب کے دراجات میں بلندی تابرما سب کو جنت و فردوس میں اعلیٰ مقام تابرما سب کے تغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی تابرما یا اللہ پاک سب کی قبروں پر اپنی کروڑوں برکتے نازل تابرما یا اللہ پاک سب کی قبروں کو حد نگاہ تگروشن اور منور تابرما یا اللہ پاک سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا یا اللہ پاک سب کو قبروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار ددار انور نصیب تابرما یا اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت نصیب تابرما رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفات نصیب تابرما یا الہی قیامت والدین ان کا اعمال نام ان کے دانے ہاتھ میں نصیب تابرما یا اللہ پاک تُو ہمیں بھی صحیح مانوں میں آخرت کی تیاری کرنے کی تفیق اتا فرما یا اللہ پاک تُو اپنے پیارے خبیب کے صدقے جتنے بھی پریشان ہاں لوگ ہیں سب کی پریشانیاں دور اتا فرما یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو شفاہ اتا فرما یا اللہ پاک جو گروہ میں اسپتالوں میں بار ہیں سب کی زاری باطنی جسمانی روحانی بیماریاں دور اتا فرما یا اللہ پاک تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے یا اللہ پاک جن بائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا جو نہ کہا سکے سب پہ اپنا فضل و کرم ادا فرما یا اللہ پاک جو اس محفیل میں آئے جب کسی وجہ سے نہ آ سکے سب پہ اپنا فضل و کرم ادا فرما یا اللہ پاک پریشان ہاں لوگوں کی پریشانیاں دور ادا فرما یا الہی تیری بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں یا اللہ پاک تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم پہ اپنا فضل و کرم اطاع فرما یا اللہ پاک ہمارے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی اطاع فرما جو جان بوچ کے سرزد ہوئے جہاں جانے میں ہوئے سب کی بخش اطاع فرما جن کے والدین اس دنیا سے رخصت مارچ کے یا اللہ پاک ان کی بخش اطاع فرما جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت تندرستی سلامتی والی زندگی اطاع فرما یا اللہ پاک کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے تمام مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم اتا فرما یا الہی تو گفور الرحیم ہے رحم فرمانے والا ہے یا اللہ پاک مارے مال جان و لاد میں برکت اتا فرما یا اللہ پاک رزم گشادگی اتا فرما ربنا ظلمنا عنفسنا وئلم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الفاسرین وصل اللہ تعالیٰ علی خیلقی محمد وعلی وصحابی جمعین برحمتک یارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے اور بچوں سے درخواست ہے کہ وہاں پردہ کھول دیا گیا ہے جہاں ٹیبلز اور چیئرز لگی ہیں وہاں خواتین جو ہیں وہ جا کر بچوں کے ساتھ تشریف رکھیں میرے برادران اور بزرگ جہاں بیٹھیں ہیں وہ یہی تشریف رکھیں جیسے خواتین اس طرف جائیں گی تو ہم انشاءاللہ یہاں پر سفرہ لگائیں گے اور افتاری کا احتمام یہیں پر صرف کیے جائے گا ازان مغرب ہوگی ازان مغرب اور نماز مغرب کے دوران ہم لوگ اپنی افتاری کریں گے لنگر کریں گے کوشش کریں گے اس کو جلد جلد ہم لوگ محضوظ کر لیں اس کو کھا لیں تاکہ اس کے بعد نماز مغرب جو ہے باجمات یہاں پر ہی عدا کیجئے ہیں محضوظ کریں گے محضوظ کریں گے اب محضوظ کریں گے چکمی سنلہ سنلسل پہ لگہ تمی漏 ملات مجموگ دن کی موسیقی